بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ ایک دن ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لئے رضا مند ہو جاتا ہے کہ میں تجھے پردے میں رکھوں گا اس لڑکے نے اور بھی بہت سی پیار بلی باتیں کی لیکن قصہ مختصر یوں ہیں کہ ان کے منگنی ہو جاتی ہے اور ایک مقررہ ٹائم پر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے وقت گزرتا رہتا ہے یہ عورت پردے میں رہتی ہے اور دونوں کا باہمی پیار محبت کافی زیادہ ہوتا ہے وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ دو سال ہو گئے یہاں تک ایک بیٹا ہو جاتا ہے ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں کھانے کے لئے مجھے گھر آنا پڑتا ہے میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہوں اور تم میں بھی معلوم ہے کہ یہ کام کتنی مشکت مانگتا ہے اور تم جانتی ہو کہ ہمارے گھر سے ہمارے کھیت کتنی دور ہیں اور مجھے اتنی گرمی میں کتنی مشکت برداشت کرنی پڑتی ہے میں پیاسے بھی نڈھال ہو جاتا ہوں اور جس سے وقت کا زیادہ بھی ہوتا ہے تم مجھے کھانا کھیتوں میں پوچھا دیا کرو جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کر سکوں گا مجھے گرمی بھی برداشت نہیں کرنی پڑے گی اور آنے جانے میں کتنا وقت زیادہ ہوتا ہے وہ سب بچ جائے گا جس سے میں تھوڑا زیادہ کام کر لیا کروں گا بیوی راضی ہو جاتی ہے اور یہ ان کا ممور بن جاتا ہے کہ شوہر صبح صبح کام پر چلے جاتا ہے اور یہ اس کے پیچھے کھانا لے کر جاتی ہے وقت گزرتے گزرتے اللہ کا ان پر ایک اور نام ہو جاتا ہے نعمت کی شکل میں ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے تم میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹھانا پڑے گا کیونکہ تم جانتی ہو کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے اور میرے اکیلے سے گھر کا سارے خراجات نہیں اٹھائے جائیں گے اور آئے دن بچوں کے خراجات بھی بڑھتے جائیں گے اور اگر ہم دونوں میہ بیوی مل کر کام کریں گے تو ہمارا پوچ کم ہو جائے گا یوں بیوی یہ بھی مان گئی اس طرح وہ باپ پردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹی کی بدائش پر اس کا شور مکمل بے پردگی تک لی آتا ہے یہاں تک کہ اس کی یہ بیوی اپنے ہمسائے ہمسائے گھروں میں بغیر پردے کے آتے جاتی کوئی نمک وغیرہ کوئی سالن وغیرہ لیتی دیتی تو بغیر پردے کے گاؤں میں کوئی خوشی گمی ہوتی تب بھی یہ پردے کا اتمام کرنا بھول گئی اس طرح بولی کہ اسے یاد بھی نہیں رہا کہ میں کبھی پردہ کیا کرتی تھی وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شور ہنسنے لگتا ہے بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ پردہ کرتی تھی آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا کیا فرق بڑا پردے اور بے پردگی کا زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے اس کی بیوی نے پہلے اس سے الفاظوں میں سمجھانے کی کوچش کی لیکن جب دیکھا کہ اس کی باتیں اس کے سر سے گزرتی جا رہی ہیں تو وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے پہلے بڑا بیٹا آتا ہے رونے کا سبب پوچھتا ہے کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں وہ آپ سے محبت بھی تو بہت کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ وہ آپ کا سہارا بنے ہیں اور بعض دفعہ تو مجھے یہ بھی لگا کہ جیسے وہ مجھ سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں کوئی بات نہیں ماں کسی بھی بات پر ان کو غصہ آ گیا ہوگا وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے اور پھر ماں اسے دوبارہ روننے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور دوسرے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے مجھے بہت پریشان کرتا رہتا ہے اس بیٹے کو غصہ آتا ہے وہ باپ کو برا بلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے آخر کا عورت یہی ڈراما چھوٹے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے چھوٹا بیٹا تو غصے میں آگ بگولا ہو جاتا اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بھی باپ کی خبر لیتا ہوں پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری عادی لاج رکھ لی جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تو وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتانے گیا ہے پردہ عورت کا فطریتی تقاضہ ہے جو خالق کے حقیقی کی طرف سے مرد و زن کے لیے بقاعدہ قانون ہے کوشش کر کے ہر معاملے میں پردے کا اتمام کریں بشک پردہ ایک نعمت ہے اسے زہمت نہ سمجھیں بعض دفعہ خواہن چاہتا ہے کہ میری بیوی پردہ کرے سسرار والے بھی چاہتے ہیں کہ ماری بہو جہاں بھی جائے جہاں بھی جائے پردے کا اتمام کرے تو بعض دفعہ مہکے والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی پردے کا سکتی سے اتمام کرے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میہ بیوی میں سے بعض دفعہ ایک کہتا ہے کہ تو پردہ کر جبکہ دوسرا فرد اس کی مخالفت کرتا ہے اور اکثر اوقات یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ بس نیت صاف ہونی چاہیے ایسی سوچ رکھنے والوں کو ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اگر آپ گڑ کو ڈھاپ کر رکھیں گے تو کبھی بھی اس کے اوپر مکھی نہیں آئے گی اور جب تک گڑ ننگا رہے گا مکھی آتی رہیں گی مکھیوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ گڑ کی کیا نیت ہے